ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ ابھی حماس اور اسرائیل کی یوت بہت ہی اروج پر ہے اور ایسے میں لوگوں کا یہ سمجھ پانا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط یہ کافی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جس جگہ کے لوگ ہیں وہاں کی پولٹیکل پارٹیز نیوز کو ایسے پروپگیٹ کر رہی ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو جیسے کہ ابھی چالیس بچے کچھ دن پہلے ہم نے دس یا نو اکٹوبر کو سنا تھا کہ چالیس بچے نے بروٹلی حماس نے چالیس بچے کو کل کیا ہے اس علاقے کی یہ بات ہے وہاں اسرائیلی دیفنس فورس انٹرنیشنل پریس کو لے کر گئی اس کے بعد انڈیا میں آئی ٹوینٹی فور نے اس ریپورٹ کو چلایا دس اکٹوبر کو کہ حماس نے چالیس بچے کی ماسٹر کلنگ کی ہے انڈیا ٹوڈے نے بھی اسے چھاپا اور سی این این نیوز نے بھی اس ریپورٹ کو چلایا ایک گیارہ اکٹوبر کو این اڈولو نام کے انٹرنیشنل پریس نے اسرائیلی دیفنس کا اس پر جواب چھاپا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر سنی ہے مگر اس کی پسٹی کرن نہیں کر سکتے کہ حماس دوارہ چالیس بچوں کا ماسٹر کلنگ ہوا ہے دوستو ایسے فیک نیوز سے دور رہے سترک رہے جیسا کہ رویش کمار اپنے ریپورٹ میں اکثر کہتے ہیں کہ واتس اپ یونیورسیٹی سے دور رہے واتس اپ یونیورسیٹی کی فیک نیوز سے دور رہے آپ لوگ خود میں کیپیبل ہیں اور جانکار ہیں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں آپ جان سکتے ہیں کہ یہ یودھ کیوں شروع ہوئی اور کیا اس کے پیچھے کارن ہے کس کی زمین لی گئی کون اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ آپ اگر ریسرچ کریں گے انیلائز کریں گے تو آپ حق تک سچ تک ترد تک پہنچ جائیں گے تھانک یو